گروہ سکھدہ مہمہ کہیں نجائز جو کچھ کہوں تمری کرپا موتے کچھون بسا بولی اپریم سے شریفت گروہ مہاراج کی جائے عبیقت روپ میں انہنت شریفی بہوشیت برمارادیا برمالین گروہ دیو کی تریلوک پاون پاہ پرموں میں کورٹے کورٹے نمن ہمارے منچ پر بیراجمان سوامی جی مہراج اور اسے ہی جن کو کرانے والی ہمارے گریہ سوامی سدھے سری رامنات بابو سرسن پرمی سجنو مہتاو بہنو سب کو نمن ہے سب کو پرنام ہے سیہ رام میں سب جگ جانی کرو پرنام جوڑ جگ پانی مہنو کا جیون ستسنگ ستسنگ دھان سدہچار سیوا سمیرن آدھی سے سفل ہوتا ہے مانو جی مہراج کہتے ہیں مانو سمرتی میں مانو ربھا مانو سبنیے منشہ ہم کیسے بنیں گے اس کے لئے جو اوپر میں جو بتایا گیا اس سارے بندوں پر بیچار کرنا ہوگا ہم اپنے جیون میں بہت ساری کمیاں رکھتے ہیں مانو سارے دیویہ کن ہے سرمت بھگوز گیتہ میں بھگوان نے سور اور اسور کے کن گنایا ہے دیوتا کے لچھن کیا ہے دیویہ کن والے کے لچھن کیا ہے اور آسری سمپتی کیا ہے بھگوان نے کہا ابھائیم نیربے ہو جانا ست و سنسدھر ست کو ادھارن کرنا جانے جو کے بے بستی تھی جانے جو کے بے بستی تھی جانے جو میں بھگنا ست سنگی اجی کرنا اور سوادھائی کرنا اس کے اعتق بتاتے ہیں تیجہ تیجس بھی ہونا سونا کو دیکھیں سونا کو جب اگنی پر بٹی پر تپاتے ہیں تو چمکتا ہے چھما سیل ہونا تیجہ چھما دھرتی دھائر جبان ہونا چھوٹی چھوٹی بات پہ نہیں گھبرانا سوچم سوچم کا مرتب ہوتا ہے سدھی آنترک سدھی اور باہری سدھی باہری سدھی ہم کیسے کرتے ہیں جل سے کرتے ہیں سنان کرتے ہیں کپڑا دوتے ہیں جل سے سدھی ہے باہری سدھی اور اندر کے سدھی کیسے ہوگی بھجن کرنے سے دھیان کرنے سے یہ اندر کی سدھی ہوتی ہے کسی سے بھی دروہ نہیں کرنا سب سے ادروہی بن کر کر رہنا کسی سے گھرنا نفرت نہیں کرنا دروہو ناتی مانیتا ممنتی سمپدم دیوی یہ سب ڈیوی کنوال مہاپروس کے لکشن ہوتے ہیں ہمارے دیس میں ایسے ایسے دھرماتما راجہ ہوئے جنہوں نے بڑا بڑا کام کیا وہ بہت یقی کرتے تھے بہت دان کرتے تھے اب عبادن سیل ہوتے تھے سبوں کو پر پرنام کرنا گروہینوں کو پرنام کرنا ماتا پیتا بھائی بندو سب کو پرنام کرنا یہ بہت اچھا کون ہے پرنام کرنا بہت اچھا کون ہے اسے بینمرت آتی ہے لیکن لیکن مہا بھارت جد میں دونوں طرف کی سینائیں جد کرنے کے لئے کھڑی ہے استر ساستر لے کر بھگوان کہ گیتہ سماتھ ہو گئی ہے اٹھارہ دیا ہے اور بھگوان اپنا سنکھ ناد بھی کر دیا ہے بشپیتانم بشپیتانم نے بھی سنکھ ناد کر دیا ہے آج درون نے بھی سنکھ بجا دیا ہے دھرملا جو دشتی رت پر سے اتر جاتا ہے جو سے پکارتا ہے پتامہ سبھا میں بھگدر بچ گئے کیا بات ہے بھائی دھرملا جو دشتی جد پرارم ہونے کے بعد بھوٹا ہے دھرملا جو دشتی کورو کی سینہ کو دیکھ کر کے گھبر آ گیا ہے لگتا ہے وہ پڑا بھو سوکار کر دیا ہے ہارت سوکار کر دیا ہے اس لئے سندھی کرنے آ رہا ہے دھرملا جو دشتی کو آتر دیکھ کر کے درجو دن ہستا ہے پتامہ دیکھئے ایک کائر ہے ہار جائے گا اس لئے سندھی کرنے آ رہا ہے بھش پتامہ نے کہا درجو دھن درملا جو دشتی اتنا کائر اور بھج دل نہیں ہے کچھ رہسے ہوگا کچھ بات ہوگی آنے دو جیسے یہ آتے ہیں تو پرنام کرتے ہیں بھش پتامہ کے سریچرنوں میں پرنام کیا بھش پتامہ کہ مکھ سے آواز نکلی بھیجائی بھاو آچار درون کو پرنام کیا مکھ سے آواز نکلی بھیجائی بھاو کرپا چارچ کو پرنام کیا مکھ سے آواز نکلی بھیجائی بھاو چلہ اٹھا درجو دھن پتامہ ہمارے سینہ پتی ہیں آپ اور آشرباد قربوں کو دینا چاہیے آپ آشرباد دھرماراج ایڈیشٹر کو دے رہے ہیں بجائی بابا دھرماراج ایڈیشٹر سے بشمتابہ ملتے ہیں جاؤ تمہارا بجائی ہوگا درجو دھرماراج ایڈیشٹر کو پرنام کرتے تو پرنام کرنے سے آشرباد ہی ملتا دعا ہی ملتی بہت دعا تو نہیں ملتا پرنام کرنے بہت بڑا گن ہے ہمارے دیش بھارت میں پرنام کرنے کی بڑھتا ہے صبح اٹھئے تو ماتہ پتہ گرو سبھی گرو جن بڑے لوگوں کو پرنام کریے پرنام کرنے سے آئیو بڈیا جس اور بل بڑھتے ہیں آج کل تو پرنام بھی نہیں کرتے لوگ نہ گرو کو کرتے ہیں نہ ماتہ کو کرتے ہیں نہ پتہ کو کرتے ہیں کسی کو پرنام نہیں کرتے ہیں پرنام کرتے بھی یہ ہے سیلوٹ مانتے ہیں یہ کوئی پرنام نہیں ہے یہ امریکہ کا پرنام ہے یہ بھی دیشیوں کا پرنام ہے بھارتی پرنام کیسے ہے بتاؤں جب تک آپ گھوٹنا نہیں ٹکیں گے جب تک آپ دونوں ہاتھ نہیں جوڑیں گے اور جب تک اپنا لالات کو سری چرنوں میں اسپرس نہیں کریں گے تب تک پرنام نہیں ہوا پانچ انگ کو ملائیے جو کا یہ تک پرنام ہوتا ہے تک پرنام ہوتا ہے آج کل آج کل بیانک جبانہ ہے بیجان کا جگہ ہے نا پہلے موبائل چلتا تھا ٹو جی بی کئی سال کے بعد نکلا ٹری جی بی پہ نکل گیا ٹھوڑ جی بی اب یہ ٹھوڑ جی بی چلتا ہے اب ٹھائیب جی بی بھی نکلنے والا ہے یہ ٹھوڑ جی بی کیا بتاتا ہے جنت ہے پہلہ جی ہے پہلہ جی ہے پہلہ جی ہے پہلہ جی ہے دوسرا ہے گرو جی یعنی پہلہ جی یعنی اس وقت پرنام کرو گرو دیو کو پرنام کرو گرو جی کو پرنام کرو اور ٹریسرا جی بھی کیا ہے مہتا جی کو پرنام کرو اور چوتھا ہے پیتا جی کا پرنام کرو سب ہی بڑوں کو پرنام کرو اپنے پتی دیو کو پرنام کرو ماتا جان کی صبح سوکر اٹھتی تھی تو پربو شرآن کی چرنوں میں پرنام کرتی تھی ماتا رکمینی سوکر اٹھتی تھی تو بھائیوان سرکشن کے سرچرنوں میں پرنام کرتی تھی آج کل پرنام ہی نہیں کرتا اس لئے بڑے بڑے سنکٹ بڑے بڑے آفت آتے ہیں بھگوان نے تمہیں بہت دیا ہے تو دان بھی کرو بید کا منتر میں بتا رہا ہوں بید میں لکھا ہے جو گرست لوگ بھوجن بناتے ہیں تو سب سے پہلے بھیسے سے بھوجن بناو اٹھتی تھی کے لیے بھی کچھ بناو گو ماتا کے لیے گراس نکالو اس لئے جب ماتا مہنے بھوجن بناتی ہے ہنڈی میں چاول ڈالتی ہے تو ہنڈی میں ڈالنے کے پہلے اگنی دیو کو دیتی ہے چلہ میں آپ دیکھیں ہوں گے چلہ میں دے دیتی ہے دو دانے چاول اس کے پہلے ہنڈی میں ڈالتی ہے کیولادو کیولاکھی بیر میں منتر ہے کیولاگو کیولادی اس کا مطلب سمجھے جو اپنے لئے کیول بھوجن بناتا ہے وہ اپنا ہی مانس اور خون کھاتا ہے اس لئے آتی تھی کے لئے بھوجن بناو گو ماتا کے لئے گراس نکالو اگر تمہارے دروازے پر کوئی جیب جنتو ہے کتہ ہے تو اس کو بھی روٹھی دو یہ ہماری بھارتی سنسکرتی سولہ سنسکار ہوتے تھے اب کوئی سنسکار کہاں دکھائی پڑتا ہے نامگرن سنسکار ہوتا تھا یا کوئی سنسکار ہوتا تھا گربہ دھان سنسکار ہوتا تھا بہت سنسکار ہوتا تھا بے بہت سنسکار ہوتا تھا اب تو بس ہیلو ہیلو کر کے بس سادھی ہو گیا اللہ مہری جی طلاق ہو جاتا ہے تو بہت ساری باتیں ہیں ہمارے بیدوں میں دھرمگرنٹوں میں رشیمونیوں کے بنایا ہوئی ہیں اور اس کی بڑی مہتتہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں ایک سچی گھٹنا بتاتا ہوں دعا کیسے ملتی ہے دعا ملتی کیسے ایک بہت بڑے سیٹھ جیت ہے بہت دھن والا بہت پیسہ والا ان کو ایک ہی بیٹا تھا بیٹا کی سادھی ہوئی دو تین برسوں کے بعد پوتا کا جن میں ہوا دھن دولت کی کوئی کمی نہیں دھن کی کڑکڑا ہٹ کئی مکان ہے کئی فیکٹرییاں ہیں کئی طرح کا کاروبار ہے دھن سمپتی کی بڑی بردے ہیں ان کا پوتا کا جنم دیبس آیا تیسرا جنم دیبس دھن دولت کی کمی نہیں ہے پانچ ہزار لوگوں کے لیے بھوجن کی بیبستہ کیا اگر بگل کے نگر نتل سمبندی تتھا گریب لوگوں کو یہ نہیں ہے پانچ ہزار لوگوں کا بھوجن ہوگا آج پوتے کچھن من دیبس ہے سادو برامان آئے ہیں سرسنگ چل رہا ہے دھرمانوشتھان چل رہا ہے لیکن آچانک پوتا بیمار ہو جاتا ہے اس کو ہچکی اٹھ جاتی ہے بچہ رونے لگتا ہے آنک سے آنسو ٹپکنے لگتا ہے روتا ہے چپ نہیں ہوتا ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا ڈاکٹر نے دیکھا لڑکا کو پانی چڑھایا گیا ٹھیک نہیں ہوا ڈاکٹر بول دیا بچہ نہیں بچے گا اس کو ہم نہیں بچا سکیں گے یا تو گھر لے جاؤ یا تو یہیں چھوڑ دو سیٹھ جو تھا بڑا دکھتے ہو گیا کیا ہوگا اتنا بڑا آئیزن کرائے ہو پانچ ہزار لوگوں کے بھوجن کی بیبستہ کتنے پرکار کی مشٹان میوہ ہلوہ کچوڑی کتنے پرکار کی سبجیاں سیٹھ سوچتا ہے کیا ہوگا سیٹھ نے کیا کیا سب کا پیکٹ منایا پانچ ہزار پیکٹ اور سہروں میں گاؤں میں گریب لوگ بکھاری لوگ اندھا لگڑا لولہ جو بھی مل جائے سب کو ڈبا دینا شروع کیا گریب گریب لوگ جو بھی لوگ کھاتے تھے اس کے مکھ سے دعا نکلتی تھی سیٹھ جی کا پوتا ٹھیک ہو جائے سیٹھ جی کا پوتا ٹھیک ہو جائے اور ہردے سے آشرباد کے سور نکلتی تھی بچہ تو بھنٹی لیٹر پڑی ہے آچانک بچہ کی شتیتی سگھرنے لگتا ہے ناڑی نس چلنے لگے بچہ نے آنکھ کھول دیا ڈاپٹر کو بھی خوشی ہوئی اور ان کی سگھے سمبندی کو بھی بڑی خوشی ہوئی ہمارا بچہ جندہ ہو گیا ہماری جیبن میں بہت ترکہ کرو کرتے ہیں بیجنس کرتے ہیں بیاپار کرتے ہیں کھیتی کرتے ہیں جوتی کرتے ہیں آپ پر پرموک کی کرپا کئی سے ہوگی آپ بھجن کیجئے آپ بھجن کیجئے آپ سب کام کرتے ہیں بھجن نہیں کرتے ہیں آپ دھیان نہیں کرتے ہیں پرمانپا کی کرپا گرو کی کرپا کئی سے ملے گی آپ کو بھجن سادن میں من لگائی ہے بھجن کریں گے تو پرموک کی کرپا ہوگی جا پر کرپا رام کی ہوئی تا پر کرپا کرے سب کوئی رام نام کا لوٹ ہے لوٹ سکو تو لوٹ اند کال پستائے گا جب پران جائیں گے چھوٹ سکندر بھی مرتض میں پستایا دنیا کو بہت روٹا سکندر خباب دیکھ رہا تھا میں بیشتو بھیجیتا بیشتو بھیجیتا بنوں گا لیکن دنڈی دیسی نے جب بتایا سکندر تمہارے مرتیو دس دن میں ہو جائے گے خوش وڑ گیا یونان جانا چاہتا تھا اپنے ماتہ جی کا درسن کرنے کے لئے کہا نہیں پہنچ پاؤ گے بیچ راستے میں رہ جاؤ گے نہیں مانا بات گیا شہی میں پانی والا جہاں سے جا رہا تھا بیچ راستے میں ہی اس کے ماتھے میں درد ہوا ماتھے میں درد ہوا سمجھ گیا لگتا ہے اب ریشی کی بانی سچ ہوگی درد بڑھتا چلا گیا گیر پڑا موں سے جھاگ آنے لگے ڈاکٹر کی بیوستہ ہوتی تھی اس میں ابھی بھی رہ تھی بڑے بڑے اسٹی ملو میں ڈاکٹر ڈایا آلہ بالا لگا کے دیکھا شکندر نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمیں ٹھیک کر دیجئے آپ ٹھیک کر دیں گے تو آدھی سمپتھی دے دوں گا ڈاکٹر نے کہا ڈاکٹر ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر روگوں کی دبا دیتا ہے روگوں کا علاج کرتا ہے آپ کے شریر میں کوئی روگ نہیں ہے آپ کی موت ہے موت اور موت کی دبا ہمارے پاس نہیں ہے موت کی دبا تو سنتوں کے پاس ہے خدا کے پاس ہے اگر ہو چاہے تو دے سکتا ہے شیلوکس نے کہا میں پوری سمپتھی دے دوں گا آپ ہمارے مالی کو ٹھیک کر دیجئے ہمارے راجہ کو ٹھیک کر دیجئے اب سکندر آخری سانس لینے لگا کہا سیلوکس میں نے دنیا کو بہت لوٹا بھگوان کا نام کبھی نہیں جپا دیسی منیوں کا سنگ کبھی نہیں کیا سب کوئی مجاگ سمجھتا رہا لیکن آج ہماری مردو دکھائی پڑ رہی ہے میرے سینہ پتے سیلوکس میں نے دنیا کا دھن اپنے تیجوری میں بند کر رکھا ہے دنیا کا ہائے اپنے تیجوری میں بند کر رکھا ہے گریبوں کو لوٹا ہے ستایا ہے ہمارا شریر چھوٹ رہا ہے ہمارے ہاتھ میں ننگی تلوار دے دینا میں نے کتنے ماتاؤں کے مانگ کے سندر دھو دیا ہے کتنے بچے کو انات کر دیا ہے ہمارا دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا تاکہ دنیا کے لوگ دیکھیں کہ سکندر نے دنیا میں کتنا تیچار کیا کتنا چوڑا لیکن آج کھا لیا جا رہا ہوں سجنوں کفن میں جیب نہیں ہوتا کوئی بھی مرتے ہیں راجہ مرے یا گریب مرے دگز کا کفن ہے سکندر نے بھی پشتایا اس لیے مانو جیون نے بھجن کریں اچھا اچھا کرم کریں جسے پرو کو خوشی ہو جسے آتما کو سنتوشتی ملے ایسا کام کریں رہ نہ سکے ہو جو دنیا کے مالک تھے جب چلا سکندر یہاں سے تو دونوں ہاتھ کھالی تھے سنت کے سرن میں گیا دنڈی ریسی کے سرن میں گیا سکندر اور دنڈی ریسی نے سب بتا دیا تھا سنت کے سرن میں جانے سے جیب کی ہر چرورت پوری ہو جاتی ہے ہمارا دیش سنتو کا دیش ہے ہمارے دیش میں دادو دیال جی مہاراج ہوئے نام سنے ہوں گے سنت دادو دیال جی مہاراج کا نام سنے ہوں گے انہی کے سسے جگہ صاحب جگہ صاحب جگہ صاحب گروہ جی کی سیوہ سو سرسہ کرتے تھے سستک بھجن کرتے تھے اور گروہ جی ان کو بھی چھاتن کے لئے بھیجتے تھے پرانا جوانہ تھا ان دنوں روئی مانگ کر کے لاتے تھے پٹھکا ہوتا ہے نام کیا بلتے ہیں سنے سنے اس کا وہ مانگ کر کے لاتے تھے روئی روئی بھی مانگتے تھے چرکہ چلتی تھے چرکہ پر کپڑا بنتا تھا سوٹ تیار کرتے تھے کرگہ چرکہ جو بھی کہی ہے آپ اس کو ہے بولتی ہے کیا بولتی ہے لو بابا سوتھ لو بابا سوتھ تو کہتے ہیں لو مائی پوتھ لو مائی پوتھ تو انہوں نے جب سنا کے لو مائی پوتھ تو بہت پرسند ہو گئی باتا جیو بہت سارا سوتھ لائکے دے دیا اب بہت سارا سوتھ ہو گیا تو جگہ ساپ سوچے اب کیا مانگنا ہے لیکن چلتے ہیں گروہ جگ پاس دادو دیال جی مہاراج بیٹھے تھے گفیر گودھرہ میں جا کے پرنام کیا بولا لے آیا جگہ بولا ہاں گردیو لے آیا تو آج تورت گیا تورت لے آیا اتنا سارے بولا ہاں گردیو کیا بتاؤں آج ایک ماتہ جی نے بہت سارا سوتھ لائکے دے دی تو دادو دیال جی مہاراج نے پوچھا کی ایک مائی نے دے دی اتنا بولہاں تو تو نے آسیرواد بھی دیا ہوگا بولا ہاں گردیو میں نے بھی آسیرواد دیا بولا کیا دیا آسیرواد میں نے کہا لو مائی پوٹ مولا بیٹا جانتے ہو اس مائی کو کوئی سنتان ہونے والا نہیں تھا بانج ہے بانج اور تو نے پتر باتی ہونے کا آسیرواد نہیں دیا پتر ہونے کا آسیرواد دیا تو بیٹا سادھو جھوٹ نہیں بولتا اس کے بچن کو تمہیں نیوانہ ہی ہوگا نہیں تو بطنامی ہوگی تو گردیو کیا کروں بولا دیکھو تمہیں جانا ہوگا ان کا بیٹا بننا پڑے گا تمہیں اس مائی کے گرمے میں جانا پڑے گا تمہیں نو میرے رہنا پڑے گا بولا گرو جی تب تو آپ سے پھر الگ ہو جاؤں گا نا بولا نہیں میں تمہیں بلا لوں گا بطلاتے ہیں سبھی چھوٹا اور وہی ماتا کی گرمے میں گئے بچہ کا جب جنم ہوگا اس کا بڑا سندر تھا بچہ کا نام پڑا سندرداس لیکن سندرداس جی ایسا بی دوان ہمارے گروہ مہرکاتے تھے سنتمت میں نہیں ہوا ہے اتنا سندر اتنا جعانی سندردازی مہاراج بہت جعانی ہوئے تو پھر پیسے آئے یہ جا کر کہہ دیئے جگہ کے ماتا پیتا کو جا کرہ دیئے دیکھیں بچہ جو ہوگا یہ پانچ سال کا جب ہوگا تو مجھے دے دینا تو انہوں نے آمی بھر دیا تھا اس لئے جب پانچ سال کا سندرداز جی مہاراج ہو گئے تو پھر دادو جی مہاراج کو دان کر دیئے وہی سندرداز جی مہاراج ہوئے تو سنتک کی سرن میں جانے سے ساری ضرورتی پوری ہو جاتی ہے موسیقی موسیقا موسیقا موسیقا